اداب، نمشکار، میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز دوستو آج جس ہیرن کی میں بات کر رہی ہوں وہ بہت حسین اور بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہے صرف 33 کی ایج میں یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی اور وہ تھی ومی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہو میں تمہیں دیکھ کر گیت گاہتا رہوں 1967 میں مشہور پریڈوسر، ڈیریکٹر، رائٹر بی آر چوپڑا نے ایک فلم بنائی تھی اور اس فلم کا نام تھا ہم راز اس میں دو ٹاپ موسٹ ہیرو تھے راج کمار اور سنیل دت اور ان کی ہیروین تھی ویمین ہم راز سپر ڈپرٹ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ویم میں بھی بہت مشہور ہیروین بن گئی اور انہوں نے کئی فلمیں سائن کر لی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ویمی نے فلموں میں آنے سے پہلے ہی شادی کر لی تھی love marriage ان کے پتی کا نام تھا شیو اگروال اور وہ کیلکٹا کے بہت بڑے بزنسمن تھے لیکن ویمی کے ماباپ ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی ویمی نے اور بدقسمت ہی دیکھئے کہ ان کے ساس سسر بھی ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف وہ ہیروین بن گئی تھی اور فلموں میں کام کرنے لگی تھی ویمی کی پروفیشنل لائف تو بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن ذاتی زندگی وہ بہت زیادہ تکلیف دے تھی نہ تو ان کو مہکے کا سکھ ملا اور نہ ہی سسرال کا یہاں تک کہ ان کے پتی نے اپنے ماباپ کے کہنے میں آ کر ویمی کو چھوڑ دیا اور ویمی بلکل اکیلی رہ گئی ویمی بہت حسین اور خوبصورت تھی لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس بات کا انتازہ ہو گیا کہ وہ اچھی اداکارہ نہیں ہے ٹھیک سے ایکٹنگ نہیں کر پاتی اور اسی لیے انہیں کام پلنا فلموں میں کام ملنا بہت کم ہو گیا اور اس غم میں ویمی شراب پینے لگی ویمی کو ایک سہارے کی ضرورت تھی اس لیے وہ ایک پروڈوسر کے ساتھ رہنے لگی اور اس پروڈوسر کا نام تھا جولی لیکن افسوس کہ جولی نے ان کی مدد کم کی اور انہیں ایکسپلوٹ بہت زیادہ کیا اس نے کہا کہ ویمی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو فلموں میں کام ملے زیادہ کام ملے تو آپ پروڈوسروں کے پاس جائیے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاری ہے آپ کو کام بھی ملے گا اور دام بھی یہ سنتے ہی ویمی بلکل ٹوٹ گئی اور پہلے سے زیادہ شراب پینے لگی اور وہ بھی بہت گھٹیا اور سستی شراب نتیشہ یہ نکلا کہ ان کے لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ان کی ڈرت ہو گئی 22 اپریل 1977 میں اور ٹریجری کی انتہا دیکھئے کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کو ارثی بھی نصیب نہیں ہوئی جولی نے ان کو ایک ٹھیلے پہ ڈالا شمشان گھاٹ لے گیا اور اگنی کو سوپ دیا آدمی کے ساتھ اس کا ختم پسا ہو گیا آگ تھنڈی ہو گئی چرچہ بھی تھنڈا ہو گیا آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ویمی کو یاد کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک خوبصورت ہیرویں کی بھیانک زندگی کا انجام